سائنس فرق دیکھ فضا دیکھ یہ دیکھو سورج سے ابرتے ہوئے مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقْتِلَا فِي لَيْلِ وَالْنَحَارِ وَالْفُلْقِ نَتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَائِ اِنْفْرَوْنْ نَاسِ وَمَا عَنْزِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ بِمْمَائِن وَآیَا بِهِ الْأَرْضَ مَعْدِ بَوْتِهَا وَمَتْسَفِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْ بَطِن وَتَصْرِیفِ دِیَاہِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقَّرِ بِحْرَ السَّوَائِ وَالْأَرْضِ لَا يَاطِلْ لِقَوْمِ جَاقِلُ تو یہ تمام فیزیکل فیرومنہ جو ہے اس آیت کو میں نے آپ کے علمے ہوگا نام دیا آیت العیات کسی اور آیت میں اتنی آیتیں جمع نہیں ہیں آیت اللہ کی نشانی دس آیتیں جو ہیں اللہ کی نشانیاں وہ اس ایک آیت میں جمع ہیں تو اس طریقے سے سائنس اور اس کو پھر بڑی خوبصورت انداز میں جو علامہ اقبال کے شارہین میں سے ایک شارہ ہیں جس کو آپ تو لوگ جانتے نہیں ہیں ڈاکٹر رفیع الدین مرہوم انہوں نے خوب طور کہا ہے یہ کہ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے قرآن اللہ کا قول ہے ان میں تضاد کیسے ہوگا قول و عمل کا تضاد تو کسی عام انسان میں بھی ہو تو ہم سمجھیں گے گھٹی آدمی ہے اللہ کے قول و عمل میں تضاد کیسے ہوگا اس اللہ کے عمل کا متعالی سائنس ہے اللہ کی قول کا متعالی یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھیں تمہیں اور ان میں تضاد نہیں ہے اچھا تضاد کیوں ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے قرآن مجید میں یہ سائنٹیفک فینومنہ کا ذکر آیا ہے اب ظاہر بات ہے آج سے ایک ہزار سال پہلے تفسیر لکھ رہا ہے ایک شخص اس وقت سائنس کی معلومات اتنی محدود تھی کہ وہ اپنے دور کے انتقاضوں کی مطابق اس کی تفسیر کر رہا ہے لہذا وہ آج کے دور سے تکرہ رہی ہے تو تفسیر تکرہے گی قرآن نہیں تکرہے گا یہ جو ڈاکٹر موریس بوکائی نے بہت بڑی بات کہی جس نے کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل اور سائنس اس نے یہ بات کہی ہے قرآن میں کوئی ایسی شئے نہیں میں نے پائی جسے سائنس نے غلط ثابت کر دیا جبکہ بائبل میں موجود ہیں اب وہ موجود کس لیے ہیں اس کی وجہ ہے اصل بائبل تو گم ہو گئی تھی پانچ سو ستاسی قبل مسیح کے بعد اصل تورات دنیا میں نہیں ہے یہ تو بعد میں جو ہے کوئی سو یا ڈیڑھ سو مرس کے بعد لوگوں نے اپنی یاد دار سے تورات دکھی ہے وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نیبوکیٹ نیزر کے سے بھمدہ ہوا ہے یہ یودہ پر یہودہ جو نیاست تھی یہودی تو اس کے بعد سے تورات دی جب انسانوں نے اپنی یاد دار سے مرتب کیا تو اس وقت کے علم جو سائنسی تصورات تھے وہ اس کے اندر خود بخود آ گئے لہذا اس میں تضاد ہے ورنہ اللہ کا کلام وہ بھی تھا اس کے اندر تضاد نہ ہوتا قرآن محفوظ ہے لہذا قرآن میں کوئی شئے ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا البطر تصدیروں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا اچھا اسی طرح حدیث کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ حضور کا کام تھا لوگوں کو تذکین نصیحت ایمان پیدا کرنا تو بعض چیزیں جو اس دور کے تصورات کے مطابق تھی آپ نے انہی کو اشتبال کر لیا لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے لیکن ایک حدیث جو میرے نزیق آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے وہ تابیر نقل والی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے مکہ سے مکہ میں تو کوئی کاشتکاری تھی نہیں وہاں تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا تھا لہذا کاشتکاری کے اصولوں سے آواقب نہیں تھے تاجر بہترین تھے اور بہت کامیاب تھے یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں انسار جو ہیں وہ خجوروں کے جو پھل ہیں وہ پھول ہوتے ہیں نر اور مادہ علید علیدہ ہوتے ہیں یہ درخت جو ہے یہ ہیومن بینگز کے بہت قریب ہیں یہ یوں سمجھئے کہ پلانٹ کینگڈم اور انیمل کینگڈم کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے اس کے جو ہے پھول نر پھول مادہ پھول ان کو قریب کر دیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ نہ کہ ایک دور باندھی تاکہ پولینیشن ہو جائے اور تاکہ اس کے ذریعے سے زیادہ فصل زیادہ ہو جائے فرٹیلائزیشن ہوگی پولینیشن ہوگی فرٹیلائزیشن ہوگی اور تو خجوریں زیادہ پیدا ہوگی حضور نے دیکھ کر کہا کہ اگر آپ لوگ ایسا نہ کرے تو کیا ہے یہ نہیں کہا آپ نے کہ بت کرو ایسا محض یہ بات نہ کریں تو کیا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اصول حضور کے سامنے کیا ہوگا کہ لیچر جو ہے وہ اپنے معاملات خود تاہ کر لیتی ہے خام خواہ اس میں دخل دینے کی تمہیں کیا ضرورت سے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب آئے حضور کے پاس دیٹھتے دیٹھتے حضور آپ نے فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے ہم نے نہیں کیا فصل کم ہو گئی ہے اب آپ نے فرمایا دیکھو انتم عالم و بے امور دنیا کم یہ قول آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہو جانا چاہیے سائنس کی کسی بات کے معاملے میں ہمیں اگر کوئی حدیث کے ادھر کوئی چیز نظر تکراتی نظر لیکن سائنس کی وہ بات وہ تھیوری نہ ہو فیکٹ ہو تھیوری تو مدلتی رہتی ہے اس کے معاملہ اور ہے لیکن فیکٹ اگر کوئی ثابت ہوا ہے تو اگر حدیث میں کہیں اس کے سلاب کوئی بات کیے ہیں تو ہمیں سائنس کی بات قبول کرنی ہے اس لیے کہ حضور کا قول موجود ہے یہ ہے کہ جو اس کا محکم تری چیز جو ہے جس کی بنیاد پر یہ تیہ کیا جائے گا انتم عالم و بے امور دنیا کم تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو تو اس حوالے سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھئے اور علامہ اقبال نے خاص طور پر کہا ہے کہ دی انر کور آف دی ویسٹرن مارڈرن ویسٹرن سیولیزیشن اس قرآنک یہ جو ان کے خطبات ہیں ان کا جو دیباچہ ہے اس میں یہ الفاظ لکھئے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے دنیا میں فلسفے کے میدان میں صرف جو استقراجی منطق ہوتی تھی وہ بال کے خال اتارتے جانا نتیجہ نکالتے جانا اور یہ کہ وسیع مشاہدہ نہیں اس کو ختم کر کے قرآن نے یہ کہا وہ شاہدہ زیادہ کرو اور وسیع مشاہدے سے نتائج جخص کرو اس کو کہتے ہیں استقرائی منطق ڈیڈکٹیو نوجک اور انڈکٹیو نالج ڈیڈکشن اور انڈکشن انڈکشن استقراء ہے اور یہ استقراج ہے یہ وہ جو ہے ڈیڈکٹیو ہے تو یہ چیز قرآن جو ہے یہ دنیا مانتی ہے کہ یہ جو نالج ہے انڈکٹیو نالج اس کا موجد قرآن ہے انسان کو اس سے متعارف کرانے والا قرآن ہے اور اسی انڈکٹیو نالج کے نتیجے میں سائنس برواق چڑھئے تو یہ حقائق کچھ ہیں جن کو کے علامہ اقبال نے جن سے بحث کیا